ہلو فرنس گوڈ ایبننگ کیسے ہیں آپ سب آپ سے بھی کیا سواگت کرتی ہوں میں اپنے یوٹیوب چینل مامتہ سنگھ بلوگ میں ہے اور یہ دیکھیں یہ لاسٹ ویڈیو کا تھوڑا سا کلپ ہے جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں کیونکہ اب پہلے کٹنگ دکھا لوں پھر بلاوز کمپلیٹ ہوگا اور دکھنے میں نے لینگا سویلا تھا اس کا بلاوز تو میں آج کمپلیٹ ہو گیا ہے تو آج میں دکھا رہی میں آج کمپلیٹ ہو گیا ہے یہ ہے ہاتھ بازے اور یہ ہے بیکس ہے چپرنسی وہ بلاوز ہے جو ابھی کٹنگ دکھا رہی تھے میں تو یہ پورا سلہ کے فن کمپلیٹ ہو گیا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ یہ لینگا کا بلاوز ہے تو یہ کمپلیٹ ہے اور دو اور بلاوز ہے تو وہ بھی میں دکھا رہی ہوں آپ سبی کو اور ایک یہ ہے اس کا بھی ہاتھ ٹھوٹ وارٹر ہے اور یہ بیکس ہے اور یہ بلاوز ہوا ہے پر اب یہ اس کا کام باقی ہے لیت پورا فنیش نہیں کرنا کمپلیٹ نہیں ہوا ہے اس میں ابھی کولر لگانا ہے تو یہ کمپلیٹ کا لگا تو دکھاؤں گا تو فرنس یہ نیکس ڈے کا ویڈیو ہے اور یہاں پر میں لنس ٹائم ہو رہا ہے تو میں ابھی بنانے جا رہی ہوں لنچ اور یہ ٹائم ہے میں میں تھوڑا سا چائی پینے کا من کرتا ہے تو میں چائی بنا لیتا ہوں اپنے لیا تو چائی پیتے پیتے یہاں پر میں ساگ نکال رہی ہوں دیکھ سکتے ہیں تو کو بھی بھی نکال کے رکھ دیا ہے اور یہ تین طرح کے ساگ ہیں تو یہ تین طرح کے ساگ ہیں دیکھ سکتے ہیں یہ بات ہوا ہے یہ میتھی ہے اور یہ پالک تینوں کو مکس کر کے آج میں ساگ بناوں گی لنچ میں تو اس کو چوننے میں بہت سارا ٹائم لگے گا ایک ایک پتہ چھوڑے چھوڑے کیڑے ہوتے ہیں وہ سب مجھے چوننا پڑے گا تو چلتے ہیں اس کو پہلے چون لیتے ہیں اچھے سے پھر اس کو دھوکے دو تین پانی اچھے سے ساپ کرنا ہے کیونکہ یہ مٹی لگا رہتا ہے یہ تو اس میں بھی رہتا ہوگا تو اچھے سے ساپ کر کے پھر بنائیں گے اس کو تو پھرنس یہاں پر میں چوننے بیٹھی تو لگا کہ کب یہ ختم ہوگا کیونکہ ایک ایک کر کے چون رہی تھی اور بہت ہی ٹائم لگ رہا تھا مجھے پر میں سچے کہ چلو گری لیتی ہوں ٹائم تو لگے گئی پر دیکھتے ہیں کتنا ٹائم میں ختم ہوتا ہے تو سب سے پہلے میں نے بتھوا چوننا اس میں بہت سارا ٹائم لگ گیا کیونکہ یہ اگدم چھوٹا چھوٹا تھا بتھوا اور پھر اس کے بعد میتھی چوننا اور سب سے لاشٹ میں یہ پالک چون رہی ہوں میں اس میں آسانی ہے کیونکہ بڑے بڑے پتے ہیں اور جڑ اس کا پہلی کٹ کیا لگ کر دیا ہے میں نے بس پتے چوننا تھا تو اس میں بھی بہت سارا پتے خراب تھے پھرنس ساکھ چوننے میں پورا ایک گھنٹا لگ گیا مجھے پر سارا چون گیا ہے میں نے اب دھونگی اس کو اور پھر کٹ کر کے پناوں گے ابھی جا رہی ہونا میں پہلے دھو لوں تو چلیے چوننے میں تو اتنا ٹائم لگا اب دھونے میں بھی ٹائم لگیا کیونکہ تھوڑا تھوڑا کر کے پتہ میں دھو رہی ہوں جانا بڑا گملہ نہیں ہے کیونکہ بار میں دھو لوں چھوٹے گملے میں ہے تو تھوڑا تھوڑا لے لے کے میں دھو رہی تھی اور یہاں پر میں ادراک لیسن اور ہری مرچ سب کا ٹوٹ کے رکھوں گے چھوپنے کے لیے کیونکہ ساگ میں جیدہ کچھ ڈالتے نہیں ہیں بس ادراک لیسن اور ہری مرچ سے چھوک دیتے ہیں یہ دیکھیں میں نے کٹ کر کے رکھ دیا ہے تو یہاں پر گریٹ کر رہی ہوں ادرک کو اور لشن کو اور دو ہری مرچ ہے تو اس کو بھی بارک کٹ لگے اور کٹ اٹھ کے اس سے چھوکوں گی ساپ کو تو یہاں پر مسائلے ریڈی کر دیا ہے میں نے اور یہ رہا ساتھ تو اس کو میں پانی سے نکال کے کٹ کر رہی ہوں میں بارک اور یہاں پر میں نے کڑھائی چڑھا دیا ہے گیس پر اور سرسو کا تیل ڈال دیا ہے اس میں ادرک لشن فرائی کرنے کے بعد میں تھوڑے دیر میں ہری میرچ بھی ڈال دیا اس کو بھی فرائی کر لیا ہے اچھے سے اور اب میں اس میں ساگ ڈال دوں گی اور ساگ بھی فرائی ہوتے رہیں گے ہستے ہستے پکتے رہیں گے ڈھک دوں گے اسے سارا ساگ پیٹ کر کے ڈال دیا ہے اور یہ دیکھیں کتنے کم ہو گئے ہیں اتنے زیادہ ساگ تھا تو اب اس میں میں نمک ڈال دوں گی پہلے نہیں ڈالتے ہیں کیونکہ پتہ نہیں چلتا ہے کہ کتنا ڈالنا ہے کیونکہ ساگ گل کے بہت کمتی ہو جاتے ہیں تو جب کمتی ہو جاتے ہیں تو بھی ڈالتے ہیں اس کے انجات سے نمک ڈالتے ہیں تو فرنس کھانا بن گیا ہے چاوال اور سبا کا رازمہ میں بنائی تھی ناسٹے میں تو یہ بچا ہے رازمہ اور پراتھا بنائی تھی ناسٹے میں تو یہ بنا یہ ہے رازمہ اور ساگ چاوال آز ڈال نہیں بنے کیونکہ ڈال ہمیسا بچ جاتا ہے ویسٹ ہوتا ہے پکنا پڑتا ہے تو اس لئے میں سوچیاز ڈال نہیں بناتی ہوں ساگ چاوال اور رازمہ کھا لیں گے تو کام ختم ہوا میرا تو کچھن کا کام فنش اور اب جاتی ہوں سی لینکر میں ٹائم ہے ابھی تھوڑا سا ساگ کیونکہ بنا نہیں ہے ابھی تو بن جائے گا تو اشان کو خلاب گیا اور یہ دکھے اشان لنکے ٹوڑ کے سویا ہے چندے یہاں پر پردے اوڑے بھی لگا لیا ہے تحسینہ ہے کل میں نے یہ بلاو سیا تھا سمپل سا ہے کل یہ بلاو سی لائک کیا تھا میں نے یہ دکھے رات کو یہ بے خوک ہے اس کا یہ فرنٹ پارٹ ہے اور ہم بھی کیا تھا میں نے آدھا ہی یہ دکھے گلے پہ ہم کی آئے بس یہ پاکی ہے تو اس کا ہم کرنا ہے اور خوک لگانا ہے اور ابھی دو بلاوز اور کٹ کر کے رکھی ہوں تو وہ ابھی سلائی کریں گے یہ دکھیں ایک یہ بلاوز ہے اور ایک یہ مجھنے والا ہے دو تو ٹائم تو ہوئی گیا ہے خانے کا تو سچیں پہلے تھوڑا کچھ سن لوں پاپا 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 تو فرنس ساگ بن گیا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ اور رازمہ اور چاول اور یہ تھوڑا سا گھی ڈال دیا ہے میں نے چاول میں بہت ہی تیسٹی لگتا ہے گھی ڈالنے سے تو کھانا ریڈی ہے ابھی شان کو کہلاؤں گے اور یہ فرنس رات کا ویڈیو ہے تھوڑا سا میں نے سیکھ کیا تھا کیونکہ مومو بنائی تھی میں نے رات میں دینر میں پر مومو بنانے میں اتنا بیجی ہو جاتی ہوں کیونکہ ٹائم نہیں ملتا ہے مجھے اور پھر سوٹ بھی نہیں کر پائی ویڈیو نہیں بنائی ہے یہ دیکھیں رات کے دینر میں میں نے مومو دو چتنی سوپ اسے بنایا تھا تو اس کا ویڈیو نہیں بنائی ہے اور یہ نیکس مورننگ کا ویڈیو ہے فرنس تو یہاں پر میں بنا رہی ہوں جو بچ گیا تھا کیمہ تو اسی کو میں پھر سے مومو بنا رہی ہوں صبح صبح تو ہم لوگوں نے تو کھا لیا ہے رات کا بچا والا مومو تھا جو ہم لوگوں نے کھا لیا میں سنی اور ہزبن جی کے لیے بھی بنا رہی ہوں مومو تھوڑا سا اٹھا سانت ہے تھوڑا سا کیمہ بچا ہے تو تھوڑا سہی سانی تھی تو یہ بنانے کے بعد پھر رکھ دوں گی ہے وہ ابھی مارکٹ کے ہیں وہ آئیں گے تو پھر کھائیں گے انہیں ٹائم لگے گانے میں دس گیارب بجی جائے گا تو میں نہاں آکے پوجاوجا کر دی ہوں صبح 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 سارا کام ہو گیا ہے میرا بس ناستہ ہی بنانا باقی ہے اور ہلو فرنز گوڈ مارننگ کیسے ہیں آپ سب آپ سبھی کا سوگت کرتی ہوں اپنے یوٹیوب چینل مامتہ سنگھ بلوگ میں رات میں میں مومو بنائی تھی تھوڑا سککی ماں بچ گیا تھا تو میں صبح بھی آٹاستان کے بنا رہی ہوں یہ ہم لوگوں نے کھا لیا ہے سونی میں اور اسان نے کھا لیا ہے اور ہزب سے باقی ہے تم کے لیے بنا دیا رہی ہوں اور اکانسا کو میں فون کری تھی کہ یہ آؤ مومو کھانا ہے تو چیکہ اسے بہتی پسند ہے مومو کھانا مطلب مومو تو تو اکانسا کو میں نے فون کیا تھا کہ مومو بنائی ہوں آؤگی تو بولی کہ آؤں گی تھردر میں اس کے لیے بھی بنا دیا ہے میں نے مومو اور تھوڑا سا آٹا بچ گیا تھا مومو کا تو یہ دیکھیں تو میں سوچی کچھ بنا دیتی ہوں تو میں سوچی خاسٹا بنا دیتی ہوں تھوڑا سا اور سکھا آٹا ڈال کی میدہ چینی اور تیل میرا کے اچھا سے میں اس کو مکس کر کے بہت ٹائم لگا مجھے مکس کرنے میں مکس کر دیا ہے میں نے یہ دیکھیں یہ بنا رہی ہوں خاسٹا تو بھی بنا دوں گی اگر ہزبین جو مومو نہیں کھائیں گے تو خاسٹا کھا لیں گے اپچن رہتا ہے کچھ نہ کچھ تو مومو تو بنا دیا جتنا تھا آٹا اور مطلب جتنا کیمہ تھا اتنا میں نے مومو بنا دیا میرا بس آٹا اکسٹا ہو گیا تھا تو اسے کا میں سوچی کی خاسٹا بنا دیتی ہوں پھر میں سوچی کٹا نمکی بنا دوں پھر میں سوچی کی نہیں خاسٹا بناتی ہوں تو یہاں پر میں نے خاسٹا کی آٹا لگا دیا ہے اور اب یہ بنا کے اس کو چٹے چٹے گول گول بنا رہی ہوں اور اس کو میں تل دوں گی تو ابھی ہزبین جی نہیں آئے ہیں وہ آئیں گے تو دیکھتی ہوں مومو کھاتے ہیں یا پھر یہ کسٹا تو فٹا فٹ سے بنا لو آتے ہی ہوں گے ابھی ٹائم ہوئی گیا ہے ان کا آنے کا یہ دیکھے پھرنس آب ہی گیا تو یہ آتے ہی بولے کہ میں مومو ہی کھاؤں گا اسے ٹل کے تو مومو کو ٹل کے پھر چپنے کو بات کھا رہے ہیں پھر چائے بناوں گی چائے اور چائے پاسٹا کھائے تو اسے مومو کو ٹل کے بھی بہت ہی تیسٹی ہوتا ہے ہوتی اچھا لگتا ہے ہوتی اچھا لگتا ہے ہوتی اچھا لگتا ہے تیسٹی تو یہاں کھاسٹا بن گیا ہے دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پر چائے بھی بیٹھا ہوں اور اتنے بن چکے ہیں تو یہ گرم گرم نہیں اچھا لگتا ہے تھنڈا ہونے کے بعد کھرنچ ہی لگتا ہے ویسکٹ کے جیسے تو تھوڑا سا یہ بھی بن جائے پھر اس کے بعد رکھ دوں گے اسے تھنڈا ہونے کے لیے اس کے بعد کھائیں گے ہم لوگ تو ابھی چائے بن گیا ہے ہمارا تو ابھی ہم چائے پیتے ہیں تو یہ دیکھیں ایک ٹیسٹ کر رہے ہیں بول رہے ہیں تو اندر کا تھوڑا کچھا کچھا لگ رہا ہے پر وہ کچھا نہیں ہے کیونکہ تھنڈا ہونے کے بعد اچھا لگتا ہے تو فرنس یہ ویڈیو بس یہیں تک اور یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا اچھا لگے تو لائک شیئر اور کامل جرور کرے گا تو فرنس ملتے ہیں نیکس بلوگ میں تب تک کیلئے بائی بائی